موسیقی سندھ حکومت نے لیے کہ انہیں باقی صوبوں کے لیے ایک اور مثال قائم کر دی اس امرجنسی ریلیف آڈیننس تیار دو سو ساٹھ یونٹ تک بجلی قابل مکمل واف پانی اور گیس عارفین کو بھی ریلیف ملے گا مالک مکان اپنے قرائے داروں کو مکمل یا جزوی ریائت دینے کے پابند ہوں گے تمام نیجی سکولز کے لیے فیس میں بیس فیصد کمی بھی لازمی قرار آڈیننس پر عمل نہ ہوا تو دس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کے بلوں میں فیول ایجسمنٹ جون تک ماخر کر دی مشیر خزانہ حفیظ شک کی زیرے صدارت اجلاس میں چارل سپلیمنٹری گرانڈز بھی منظور ادھر آئی ایم ایف ایگزیکٹیف بورٹ کا اجلاس پندرہ اپریل کو طلب پاکستان کو پینتالیس کروڑ ڈالر کی تیسری قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی وزیراعظم کی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ آمد گورنر بلوچستان اور وزیراعلا کی ملاقات کے پیش نظر صورتحال پر تبادلہ خیال عمران خان کا بولان میڈیکل کال کا دورہ چیف سیکیٹری نے تفصیلی بریفنگ دی وزیراعلا جائم کمال خان ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری اور سردار یار محمد رند بھی ہمرا تھے مزیراعلا عثمان بزدار کی زیر صدارت ملتان ائرپورٹ لاؤنج میں عالی سطح کا اجلاس راکہ پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا لیبر کولا مرکز میں سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت عثمان بزدار نے راجنپور میں گندم کٹائی موہن کا افتتح بھی کر دیا کہتے ہیں رمابرس پینتالیس لاکھ میٹرک ٹن گندم چودہ سو روپے فی من کے حساب سے خریدیں گے ہم متاثرین کے علاج کے لیے بڑی پیشرفت پاکستان میں تیار وینٹی لیٹرز کے کلینیکل ٹرائلز کی اجازت ڈریپ نے پچاس سے زائد کام تیس کو تین ماہ کے لیے ہینڈ سینٹائزر بنانے کی اجازت بھی دے دی ہوا چودری نے بھی ٹویٹ کیا کہ وینٹی لیٹرز کے مزید ڈیزائن آئے ہیں کوالٹی کلیرنس کے بعد منوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی اسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پنزاب حکومت کا دو سو نئے وینٹی لیٹرز خریدنے کا فیصلہ چھالیس کروڑ روپے کے فنڈز مختص نئے وینٹی لیٹرز کا علاج کرنے والے ٹیٹنگ اسپتالوں کو فراہم کیے جائیں گے ادھر انڈی ایم اے نے خیبر پختونخواہ میں سو اسپتالوں کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان فراہم کر دیا چہتر ہزار سرجیکل ماسک اور آٹھ ہزار ساتھ سو انسٹھ سے زائد حفاظتی کیٹس شامل آئیے وزیراعظم کا ساتھ دیجئے لکڈاؤن کے متاثرین کی امداد کیجئے کل جماعت المبارک کو وزیراعظم نائنٹی ٹو نیوز کی خصوصی ٹرانسمشن کا حصہ ہوں گے ملکی تاریخی سب سے بڑی لائیو ٹیلی تھون میں آپ بھی سیفر سیفر نو دو چار دو تین پانچ چار پانچ نو آٹھ تین سات اور تین آٹھ پر شامل ہوں اور مستحق افرات کی مدد کریں اور انسانی جذبوں کے شاعر منیر نیازی کا آج بانوے وان یوم پیدائش روایت اور جدیدیت کے درمیان سے نئی راہ نکالنے والے شاعر منیر نیازی نے اپنی الگ پہچان بنائی انگنت غزلوں گیتوں اور نظموں کے خالق منیر نیازی کا شیری تلسم آج بھی کاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سفید پوش غریب اور نادار طبقات ہیں وزیر اعظم کی سرپرستی میں ان کی سوچ کو تقویت دیں گے اور یہ یوٹیلٹی سٹور جو ہے وزیر اعظم کے اس مشن کی تکمیل میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا جس کے تحت وہ غریب اور پسے ہوئے طبقات کی ہمیشہ نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ ان کی تمام پالیسیز کا مہور اور مرکز جو ہے ان کی زندگیوں میں آسانیہ لانا اور ان مشکلات کے تدارک کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا اور ان کو یقینی بنانا ان کا مہور اور مقصد ہے میں اس موقع پہ یوٹیلٹی سٹور کے تمام ملازمین کو بھی خراجت حسین پیش کروں گی کہ ایک ایسا موقع جس میں کرونا کی وجہ سے ہم نے مارکٹس بند کی مختلف دکانیں بند کی بازار بند کی ہے شاپنگ مال بند کی ہے لیکن یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے جو ملازمین ہیں اور ان کا جو سٹرکچر ہے جو ان کی چینز ہیں وہ کھلی رہی ہیں اور انہوں نے عوام کے لیے جو ضروریات ایشیاں ہیں ان کی دستیابی کو دن رات منت کر کے یقینی بنایا اور یقینا یہ خراجت حسین کے مستحق ہیں آخر میں چونکہ یہ تفصیل سے ایم ڈی یوٹیلٹی سٹور آپ سے بات کریں گے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت اس مشکل کا مقابلہ نہ کوئی حکومت تنہا کر سکتی ہے اور نہ کوئی ادارہ جو ہے ہنڈر پرسنٹ تمام دکھی افراد کی مسائل کو کم کر کے اس کے زخموں پہ مرم رکھ سکتا ہے تو یہ ایک عوام اور حکومت کا واحد ساتھ ہی اس کو ہنڈر پرسنٹ نچلی سطح پہ یقینی بنا سکتا ہے تو عوام کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ آپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا حکومت میں ہیں وہ نان گومنٹل جو ہمارے اسٹرکچر ہے جس میں مہیر حضرات ہیں انجیوز ہیں جو ہمارے وہ ادارے جو اپنی مدد آپ کے تحت ہمیشہ دکھی عوام کی آنسو پوچھتے رہے ہیں یہ ان سب کی یک سوئی یک جہتی اور ہم آنگی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے کس وقت کرونا کے اس مشکل دور کے اندر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور مل کے ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں اور میں آپ سب کو جو جو لوگ اور ادارے اور افراد اور تنظیمیں جو غیر سیاسی تنظیمیں سماجی تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت کسی دکھی کو کھانا پہنچا رہی ہیں کسی مستق فیملی کو راشن تقسیم کر رہی ہیں یا جو اس وقت جو مستقین گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس روزگار نہیں ہیں ان کو مالی معاونہ دے رہے ہیں تو میں ان سب کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہوں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس ہمارے پاکستانی معاشرے کا آپ سب ماتھے کا جھومر ہے اور آپ لوگوں کی ہی طاقت سے انشاءاللہ متحد ہو کر ہم کرونا وائرس کو شکست دیں گے میں امنی یوٹیلٹی سٹور سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس پیکج کے حوالے سے تفصیل سے عوام کو اگاہ کریں کہ وہ کس طرح میڈیا کے ذریعے اس پیکج سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ویڈیو لنک پہ اس وقت ہمارے میڈیا کے ریپورٹر حضرات موجود ہیں وہ سوالات کر کے اس پیکج کی فردر تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ میں کچھ چیزیں سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں میں واقعی اس کا آپ سب لوگ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یوٹیلٹی سٹورز کے تمام ملازمین بھی اسی طرح جس طرح ڈاکٹرز یا ہمارے آمد فورسز اور پولیس کے لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ بھی جان جوکوں میں ڈال کے اپنے سٹورز سیون ڈیز او ویک انہوں نے کھولے ہمیں اور وہ اسی طرح موت کے موزے اور اس موزی میں تمام سارفین کو ہم اپنا سٹاکس پہچا رہے ہیں تو میں بھی خیرادج رہسین پیش پروں گا تمام یوٹیلٹی سٹورز کے امپلائیز کیونکہ انہوں نے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر پورے پاکستان کو جو بھی جتنی بھی ہمارے بسات میں ہیں ہم خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیٹیلز میں جاتے ہوئے اس کے بعد اگر آپ لوگ کے کوئی قویسٹنز ہوں گے تو میں ان کا جواب دے دوں گا پرائم نیسٹر پاکستان نے آٹھ جینوری کو پرائم نیسٹر ریلیف پیکج کا نکاد کیا تھا